ہلو بچو آج ہم سمرستر سنکھائیں اور دیگھاتی سمی کرن کے پرسنا والی 5.3 کو لے کے آئے ہوئے ہیں چلی بچو اس ایکسرسائز کے سوالوں کو دیکھنے سے پہلے آپ کے سکین پر کچھ فامولے ہم بتا رہے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے والے ایکسرسائز کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کا ڈرکیسن باکس میں جائیں گے وہاں پر آپ کو سیریل سے لنک مل جائے گا چلی بچو آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا بچو فامولا یہاں پر ہم کیا کریں گے یدی آپ کے پاس کوئی ایسا سمی کرنا آجائے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو تو ان کے مولوں کو فائن کرنے کے لئے آپ کو فامولا یہ لگانا پڑے گا مائنس بی پلس مائنس روٹ کے اندر بی سکوئر مائنس فور اے سی بٹے ٹو اے بچو ریل اور ایمیجری دونوں پارٹوں کے لئے یہ ہم فامولے لگائیں گے چلی بچو پہلا نمبر سوال آپ کے سکین پر کیا کہہ رہا دیکھئے ایکس سکوئر پلس تھری برابر جیرو یہاں پر بچو آئیے ایکس کا معنی ہم گیاد کرتے ہیں کیسے گیاد کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں کیا کریں گے تلنا کریں گے دیکھئے اس سوال کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں بی نہیں ہے تو جیرو و ایکس پلس تھری ایسے لکھ دیں بیٹا ایکس والا پت اس میں نہیں تھا نا اب اس سے تلنا کریں گے ایکس سکوئر بی ایکس پلس سی سے تلنا کرو بیٹا سیت کمپیئر کرو سیت تلنا کرنا سیت تلنا کمپیئر کرنے پر بیٹا کمپیئر کرنے پر آئیے اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو اے کی ویلو ون آئے گی اب بی کی ویلو جیرو آئے گی اور سی کی ویلو تھری آئے گی بچو فارمولا کیا بتایا گیا تھا آپ کو فارمولا بتایا گیا تھا ایکس برابر مائنس بی پلس مائنس روٹ کے اندر بی سکوئر مائنس فور اے سی بٹے ٹو اے بچو ایکس برابر مائنس بی بی کمان جیرو ہے بلس مائنس بی کا سکوئر جیرو کا سکوئر مائنس فور اے سی سی کتنا ہے تین ہے بٹے ٹو اے ایک کتنا ہے ون ہے بچو آئیے اس سوال کو آگے ہم بڑھاتے ہیں تو ایکس برابر کیا آئے گا بھائی جیرو مائنس کا جیرو سے جیرو پلس مائنس آئیے دیکھتے ہیں پلس مائنس روٹ کے اندر کیا ہے جیرو کا سکوئر مللگ جیرو مائنس چاہتے ہیں ہی بارہ بٹے میں کیا آئے گا ٹو تو آپ کو پتا ہے بٹا اس سوال میں کیا آئے گا دیکھیں اگر بارہ ہے تو اس میں آپ کو ہم اس کو ایسا نہیں سکتے ہیں اب اس کو چھوڑ دے رہے ہیں آگے پلس مائنس کیا مائنس بارہ بٹے دو مائنس بارہ بٹے دو لکھ سکتے ہیں اب بٹا آپ کو بتا دیں مائنس ون اس کو ہم لکھ سکتے ہیں روٹ کے اندر بائی بارہ آئی سکوئر ایسے ایسے لکھ سکتے ہیں بچو اب دیکھئے بارہ تو باہر آئے گا نہیں لیکن بارہ نہیں باہر آئے گا نا تو ایک کام کرو بارہ کلک دو چار گڑے تین آئی سکوئر ایسے لکھ سکتے ہیں بچو تو چار کبر گمول باہر آ جائے گا دھیان سے دیکھئے گا ایکس برابر چار کبر گمول دو باہر آ جائے گا روٹ کے اندر بچے گا ثری اور بٹا آئی بھی باہر آ جائے گا آئی سکوئر کے جگہ آئی ہو جائے گا دو سے دو کینسل تو ایکس برابر میرا انسر کیا رہا بچو اب دیکھیں یہاں پلس مائنس لگا تھا نا تو پلس مائنس لگنے دے تو کوئی دکت نہیں ہے پلس مائنس چلنے دیجئے تو پلس مائنس چلنے دیجئے گا تو پلس مائنس روٹ تھری آئی یہ آپ کا انسر ہوگا بچو پلس مائنس جیسے چلنے دو یہ آپ کا فائنل انسر ہوگا نوٹ کرلو چلیں اچھو دوسر نمبر سوال کیا کہہ رہا آئیے دیکھتے ہیں دوسر نمبر سوال ہے ٹو ایکس سکوئر پلس ایکس پلس ون یہ برابر میں جیرو دیا یہ آپ کا سوال ہے سب سے پہلے بیٹا ہمیں اسے تلنا کریں گے اے ایکس سکوئر بی ایکس پلس سی برابر جیرو سے تو اے برابر دو آئے گا بی برابر ون آئے گا سی برابر بھی ون آئے گا تو فامولا ہم نے آپ کو بتایا تھا بیٹا فامولا کیا تھا ایکس برابر مائنس وی پلس مائنس روٹ کے اندر بی سکوئر مائنس فور اے سی بٹے ٹو اے یہاں معن پٹ کریں گے ایکس برابر مائنس وی وی کا معن ون ہے پلس مائنس ہے جیسے ویسے چھاپنا ہے بی سکوئر کی جگہاں ون ون کا سکوئر ون ون کا سکوئر کریں گا تو وہ نہیں آئے گا فور اے اے کمان دو ہے اب سی کمان ون ہے اب بٹے ٹو اے اے کمان ٹو ہے بچو اب اس کو میں آگے بڑھانا ہے تو ہم کیا کریں گے تو ایکس برابر مائنس ون پلس مائنس روٹ کے اندر ون مائنس چاہ دونی آٹھ بٹے دو دونی چار تو ایکس برابر مائنس ون پلس مائنس روٹ کے اندر مائنس سیون آئے گا بچو مائنس سیون بٹے فور مائنس کو ہٹانا ہے آئی سکوئر کو لگانا ہے مائنس کو ہٹانا ہے تو آئی سکوئر کو لگانا ہے سمجھ گئے بچو آئی سکوئر کا مائنس ون ہوتا بچو یا رکھنا بٹے کیا ہے چار تو باہر کیا آئے گا یہاں پر باہر جو ہے آئی سکوئر کا آئی ہو جائے گا تو روٹ سیون آئی بٹے چار آپ کا یہ انصر ہے نوٹ کرلو بچو دیسے نمبر سوال دیکھتے ہیں بچو کیا کہہ رہا ہے ایکس سکوئر پلس تھری ایکس پلس نائن برابر جیرو اس میں بچو تلنا کریں گے اس سے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی سے تلنا کرنے پر جب اس کا تلنا کرو گے تو اس کا گڑھانک ایک ہے بچو تو یہ ایک ہو جائے گا اور بی کا کوفیسنٹ کتنا ہے تین ہے دیکھو ایکس کا کوفیسنٹ یہاں بھی ہے تو یہاں تین ہے تو تین ہو جائے گا اور سی جو ہے نائن کے پوزیسن پر ہے تو یہ ہو جائے گا تین ہو ویلو سمجھ میں آگئی اب یہاں پر ہم لگائیں گے فارمولا کون سا بچو ایکس برابر مائنس بی پلس مائنس روٹ کے اندر بی سکوئر مائنس فور اے سی بٹے ٹو اے ایکس برابر مائنس بی کی ویلو تھری ہے پلس مائنس روٹ کے اندر بی سکوئر بی کا سکوئر بٹا تین کا سکوئر نائن فور اے اے کامان ون سی کامان نائن بٹے ٹو اے ٹو اے بچو اے کامان کتنا تھا اے کامان ہے سیر ون بچو ایکس برابر مائنس تین پلس مائنس نائن مائنس نو اکام نو نو چوک چھتیس بٹے دو اکام دو ہی دب ٹو انجا ٹو بچو ایکس برابر مائنس تین پلس مائنس روٹ کے اندر چھتیس نو نکلے گا بچو چھتیس نو کا سر دس گھٹا چھتیس نو تو ستہائیس تو کتنا ہے گا بچو تو یہ لگ بھر لگ بھر یہ ستہائیس آئے گا تو ابھی بچو مائنس کا ستہائیس آئے گا ٹھیک ہے مائنس ہولا جاتا ہے اور بٹا مائنس کو ہٹانا ہے آئی سکویر کو بلانا ہے مائنس اس کو نہیں ہٹائیں گے بٹا روٹ کے باہر ہے نا یہ ہاں بٹا یہ کہ بھر روٹ کے اندر والو کو ہٹانے کے لیے مائنس کو بلاتے ہیں بٹا یا رکھنا نا ادبار نہیں آ پائے گا تو ایک کام کرو ستہائیس آئی سکویر ایسے لکھ سکتے ہیں مائنس کے ہٹانا ہے تو آئی سکویر لگا دیا کرو بچو کیونکہ آئی سکویر کمان مائنس ون ہوتا ہے تو بچو مائنس تھری پلس مائنس روٹ ستہائیس آئی بہار آ جائے گا تو بچو آپ کا یہ انصر ہے تھوڑا اچھا لکھنا چاہتے ہو تو آئی کو آپ ستہائیس سے پہلے بھی لکھ سکتے ہو یا تو وہیں رہنے دو یا تو اس کو تم لکھ سکتے ہو نو گوڑے تین اور اس کا یہ کورگول بہار بھی آ سکتا ہے کیسے آئی یہ بتاتے ہیں نو گوڑے تین لکھ سکتے ہیں نو تری ستہائیس نو گوڑے تین ستہائیس کو نو گوڑے تین لکھ سکتے ہیں نو کورگول بہار آ جائے گا تین تو روٹ کے اندر تھری بچے گا اور آئی بچے گا بٹے ٹو تو یہ بٹا آپ کا فائنل انسر ہو جائے گا نوٹ کر لو چلی بچوں چوتھو نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا چوتھو نمبر سوال میں مائنس ایکس سکوئر پلس ایکس مائنس ٹو برابر جیرو بچوں سب سے پہلے میں اسے تلنا کریں گے یا تو مائنس سے سوچ رہے بھاگ دے دیں مائنس سے بھاگ دے دیں کیا مائنس سے کیا کرو ڈیوائیڈ کر دو مائنس سے جب مائنس سے ڈیوائیڈ کریں گے سوال ایسے ہو جائے گا یہ مائنس ایکس ہو جائے گا یہ پلس کا ڈو ہو جائے گا بدل دو مائنس وال ہے پلس پلس والا مائنس 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 اللہ پلس اب تلنا کرو بٹا کت�� پلنبا کریں گے بچوں ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو تو اے برابر بی B square minus 4A C 2A X برابر minus B minus 1 plus minus root B square minus 1 square 1 4A C 2 but A 2A 1 X برابر minus minus plus براب minus minus plus اب بتانا یہ root کے اندر آئے گا 1 minus 4 9 8 بٹے دو یک کم دو 1 plus minus root کے اندر minus 7 root کے اندر minus ہٹانا ہے تو I square کو بلانا ہے تو کیا لکھے گو 47 I square بٹے ٹو باہر آئے گا root ہٹ جائے گا root 7 I square بٹے ٹو یہ میرا انسر ہو گیا ہے نوٹ کر لو اچو اس سوال کو نوٹ کر لو پانچوان نمبر سوال کیا کہہ رہا اچو چلیے دیکھتے ہیں X square plus 3X plus 5 برابر 0 تو اچو اس سوال میں آپ کو کیا کرنا ہے A X square plus VX plus C برابر 0 سے یہ تلنا کرنا ہے تو A command 1 B command 3 C command 5 یہ رکھیں گے X برابر minus B plus minus root کے اندر B square minus 4 A C بٹے 2 A اب اچو سوال میں مان کو رکھتے ہیں minus V command کتنا ہے 3 plus minus root کے اندر V square command 3 3 k square minus 4 A command 1 C command 5 بٹے 2 A A command 1 2 X برابر minus 3 plus minus root کے اندر V square 9 مطلب 3 square 9 4 5 15 بٹے دو یا کم دو ہی آئیے سوال کو یہاں دیکھتے ہیں تو کیا آئے گا X برابر minus 3 plus minus root کے اندر 6 مطلب 15 سندھ نکلے گا minus 6 بٹے 2 اب یہاں کیا کرنا پڑے گا X برابر minus 3 plus minus root 6 I square minus کو ہٹانا ہے root کے اندر Y square کو بلانا ہے تو کیا ہے minus 3 plus minus root 6 تو رہے گا یہ اندر لیکن یہ باہر ہو جائے گا آئی بٹے دو بچو یہ دی آپ کا یہ انصر آ رہا ہو تو آپ اسے نوٹ کر لو دیکھ لیجئے کہیں کوئی دکت تو نہیں ہوئی ہے بچو یہاں گھلت ہو گیا 5 20 کتنا ہوتا بچو پانچ 20 گھٹائیں گے گیارہ کتنا آئے گا گیارہ تو اس کو minus کو ہٹائیں گے root کو بلائیں گے گیارہ بچو کتنا گیارہ یہ بھی آئے گیارہ باہر ہو جائے گا آئی تو میرا انصر یہ آئے گا بچو کیا آئے گا x برابر minus 3 x برابر minus 3 plus minus root کے اندر 11 آئی بھٹے دو بچو نوٹ کر لو 6 نمبر سوال آئیے دیکھتے بچو کیا کہہ رہا x square minus x plus 2 برابر 0 سب سے پہلے آپ کو اس میں تلنا کرنی پڑ گی کس سے کریں گے بچو آپ کو بتا ہے نا کس سے تلنا کرنی پڑ گی آئی یہ دیکھتے ہیں a x square plus b x plus c برابر 0 سے تلنا کرو a کی جگہ پر 1 b کی جگہ پر minus 1 c کی جگہ پر 2 a کی جگہ پر 1 b کی جگہ پر minus 1 c کی جگہ پر 2 فاملہ کیا ہوتا x برابر minus v plus minus root کے اندر b 2 a to x برابر minus b minus b minus 1 plus minus root کے اندر یہ minus پہلے والا b minus ہو گیا b square minus 1 square 4 a a a command 1 c command 2 a ابھی ہاں بتائی بچو x برابر 1 minus minus plus plus minus root کے اندر b square مطلب 1 اور 4 دونی 8 کم 8 بٹے 2 a 1 2 کم 2 تو x برابر 1 plus minus root کے اندر minus 7 بٹے 2 1 minus کو ہٹانا ہے تو root i square کو بلانا ہے 7 i square لگ سکتے i square کم minus 1 ہوتا ہے بچو i square بہار آئے گا 1 plus root کے اندر 7 i by 2 بچو note کر لو یہ سوال کو پڑھتے ہیں روٹ 2 x square plus x plus root 2 برابر 0 بچو یہاں تنلہ کریں اگر ہم x square plus v x plus c برابر 0 سے تو a برابر root 2 آئے گا b برابر 1 آئے c برابر root 2 آئے گا فاملہ کیا ہوتا بچو x برابر plus minus root کے اندر x برابر b minus کا b minus ka b plus minus root کے اندر b square minus 4 c but 2 a بچو فاملہ کیا ہوتا ہے minus b ٹھیک ہے x برابر جان دینا minus b command 1 b command 1 plus minus b square b 1 square 1 4 a a command root 2 c command root 2 2 بٹے 2 a 2 root 2 a command کیا root 2 ہے بچو اگر آپ اس سوال کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک کام کریے اس سوال کو آگے دیکھتے ہیں تو x برابر دیان دیجئے گا minus 1 plus minus root کے اندر کیا آئے گا 1 minus root 2 کا root 2 میں کریں 2 ہو جائے گا تو root root 2 کا multiply ہوگا 2 آئے گا تو 2 چو کو آٹھ آٹھ بٹے 2 root 2 x برابر minus 1 plus minus root کے اندر minus 7 بٹے 2 root 2 x برابر minus 1 plus minus root کو ہٹانا ہے تو i square کو بلانا ہے i square بٹے 2 root 2 2 تو بچو x برابر آئے گا minus 1 plus minus i square بہار آ جائے گا بٹا root 7 i square بٹے 2 root 2 بچو یہ آپ کا انسر ہے نوٹ کر لو بٹے vx vx plus c برابر 0 تو a جو ہے root 3 کے برابر آئے گا v جو ہے minus root 2 کے برابر آئے گا c جو ہے 3 root 3 کے برابر آئے گا فارمولہ کیا ہوتا بچو minus v plus minus root root کے اندر v square minus 4 ac but a 2 a تو x برابر minus b minus v minus minus plus root 2 لگتے بچو بہی minus v minus v v square v square root 2 2 ہو جائے گا 4 a a root 3 c 3 root 3 سمجھ بٹے 2 a a root 3 بچو اب جہاں دھیان دیجئے سوال کو جرہ دھیان دیجئے x برابر root 2 plus minus root 2 minus دھیان دینا چاہتی ہی 12 root 3 2 root 3 اب یہاں پر کیا ہوگا بہت دھیان دیکھئے x برابر root 2 plus minus root کے اندر 2 minus بہت یہاں چھتیس بٹے 2 root 3 گھٹائیں گے گھٹے گا تو root کے اندر کتنا 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 بچھو 2 گھٹے گا تو minus 35 2 root 3 minus کو اٹانا ہے root کو بلانا ہے minus کو اٹانا ہے root کو بلانا ہے i square کو بلانا minus کو اٹانا تو i square کو بلانا ہے i square ہو بہار آجائے گا تو کیا آئے گا root 2 plus minus root کے اندر 35 i square بہار آجائے گا root سے تو 2 root 3 بچو آپ کا یہ انصر ہے نوٹ کر لو بچو 36 2 جائے گا 34 آئے گا کتنا 34 34 آئے گا نوٹ کر لو بچو گھر بڑی ہو گئی چلو 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 بچو نائن نمبر سوال دیکھتے ہیں x square plus x plus one upon root 2 برابر 0 بچو اس میں آپ کو کیا دیکھ نا ہے کی تلنا کرتے یا تو یہ روٹ تی آپ مان لیتے ہیں x square plus bx plus c برابر 0 سے تلنا کرتے ہیں ٹھیک بچو ہم یہ سوش روٹ 2 ہٹا دیں کہ بچو روٹ 2 ہٹا کریں جا صحیح رہے گا ٹھیک ہے ہا روٹ 2 ہٹا کرتے ہیں تو ایک کام کرو روٹ 2 سے گوڑا کرو پہلے سمی کرن میں اس میں بچو گوڑا کرو روٹ 2 x square ہو جائے گا اس میں روٹ 2 2 x ہو جائے گا اس میں 2 2 2 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 کریں گے رو ہڑی آئے گا ٹو آئے گا فور اے ای کامان روٹ ٹو فور اے سی سی کامان وان ہے ٹو اے کامان روٹ ٹو آئے بچو سوالوں کچھ دھرم کرتے ہیں ایکس برابر مائنس روٹ ٹو پلس مائنس روٹ کے اندر تو آئے گا ٹو مائنس کتنا آئے بچو ٹو مائنس چار روٹ ٹو بٹے ٹو روٹ ٹو بچو اب آپ کو یہاں کیا کرنا مائنس روٹ ٹو پلس مائنس اب اس کو آگے بیچھے کرے ایک مائنس آئے گا آگے اس کو پہلے اس کو بعد میں کریں گے تو ایک مائنس بہار آ جائے گا بٹا کیا آئے گا فور روٹ ٹو پہلے ہو جائے گا دو بات میں جائے گا ایک مائنس آ جائے گا ٹو روٹ ٹو بٹا آئی سکوار کو کیا لکھ سکتا آئی کو مائنس کو ہٹانا تو روٹ کو بلانا ہے ٹھیک بچو مائنس کو ہٹانا تو روٹ مائنس کو ہٹانا کو بلانا ہے تو ہجائے گا فور روٹ ٹو مائنس ٹو آئی سکوار بھئی ہمائنس کو ہٹانا تو آئی سکوار کو بولا لینا ہے تو روٹ ٹو یہ آئے گا بچو اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا مائنس روٹ ٹو پلس مائنس اب باہر آ جائے گا یہ باہر آ جائے گا تو کیا ہوجائے گا فور روٹ ٹو مائنس ٹو اور باہر آئے گا آئے سکوئر ہو جائے گا ٹھیک بچو اور بٹے ٹو روٹ ٹو بچو یہ بھی انصر صحیح ہے اور اس میں تھوڑا کامن اومن کر کے کاٹ بھی سکتے ہیں روٹ کو یہ بھی انصر صحیح ہے ٹھیک بچو اگر روٹ ٹو کامن کر کے ہم کاٹ دیں یہ باہر آکے دو ہو جائے گا تو بھی انصر صحیح ہے نوٹ کر لو بچو چلے بچو دس نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایکس سکوئر پلس ایکس اپاون روٹ ٹو پلس ون برابر جیرو آج اس کو ڈائیٹ کرتا ہے بھی نہ کچھ موڈیفائی کیے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو تو اگر بٹا ہے اے برابر ون بی برابر ون اپاون روٹ ٹو اور سی برابر ون فارمولا کیا ہوتا بٹا ہے ایکس برابر مائنس بی پلس مائنس روٹ کے اندر بی سکوئر مانس فور اے سی بٹے ٹو اے تو ایکس برابر مائنس بی ون اپاون روٹ ٹو پلس مائنس بی سکوئر بی کا سکوئر کریں گے تو اس کا سکوئر کریں گے تو ایک بٹے دو ہو جائے گا مائنس فور اے ایک امان ون ہے سی کمان وی بٹے ٹو ایک امان ون ہے بچو اب ہم کیا کریں گے آئے سی ہم لیں گے تو بچو اب اگر ہم ہی سی ہم لیں دھیان دیجئے یہاں بر بتا دے رہا ہے تو ایکس برابر مائنس ون اپاون روٹ ٹو پلس مائنس بچو جب ہم لیں گے تو آئے گا ون مائنس چار اکم چار اکم چار اکم چار اکم لیں گے آٹھ ہو جائے گا آٹھ بٹے دو روٹ ٹو بیٹا کامن کل سکتے ہیں اب بٹا ایک بٹے روٹ ٹو اگر ہم کامن کل لیں پورے سے تو مائنس ون پلس مائنس بھئیہ ون سے آٹھ نکل جائے گا مطلب آٹھ سے ون نکالیں گے تو مائنس سی ون اور جو یہ بھی روٹ ٹو ہے نا تو کامن ہو گیا بٹے بٹے میں کیا ٹو اے تو یہ روٹ ٹو نیچے آ جائے گا تو جائے گا مائنس ون پلس مائنس روٹ مائنس کو ہٹانا تو آئے سکوئر کو بچو یہ نیچ اس کا اس میں گڑا ہوتا نا تو یہ نیچے آ جائے گا ٹو روٹ ٹو بچو آئی باہر آئے گا تو ہو جائے گا مائنس ون پلس مائنس روٹ کے اندر سی ون آئی بٹے ٹو روٹ ٹو بھی لکھ سکتے ہیں نوٹ کلو بچو یہ آپ کا انسر ہے دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے شکریہ دھندیواد شکریہ دھندیواد